اب ماں کے باق سنو آخری باق بہت زیادہ لمبی گفتوں کو ہوئی معذرت آخری باق مرید بریلی شہر کا کس کا مرید آلہ حضرت کا کس کا مرید آلہ حضرت کا باپ بیٹا تو بہت دیکھے ہوگئے مگر دیکھنا ہے تو چلے جاؤ بریلی دیکھنا ہوتا کہاں چلے یا بریلی کہاں بولو نہ بھائی بریلی بریلی کہاں بریلی کہاں کہاں اجہ بکتفات بریلی میں پہلا ہار بے ہے بریلی میں پہلا ہار بے ہے دیوبند میں پہلا ہار بولو نہ بھائی دیوبند میں پہلہ ہر ڈال ہے اب بحیشت میں بھی پہلہ ہر بے ہے اب دوزخ میں بھی پہلہ ہر ڈال ہے جس کو بحیشت میں جانا ہو وہ پرہنی ہو کر جائے اور جس کو دوزخ میں جانا ہو وہ دیوبند ہو کے جانے 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 دیوبند ہو کے چلا جائے اگرم آسان جائے اس لئے تو قیاسم اللہ بھی کہتے ہیں حضور مرید برہلی کا جب دینا تھا تو دیبنی کیا یاد بھی دے ہی رہے ہیں مرید برہلی کا پیر برہلی کا کیا جلب ہے اللہ مہ نصار صاحب نقی علی فخر کرے احمد رضا میرا نہیں بولو گے سبحان اللہ آپ لوگ مائک لے کہ ہم آئے بیچ میں ہم کتنا ڈینجر برےلوی ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے کچھ ہم بولتے بھی خطرناک ہیں دیکھاتے بھی خطرناک ہیں ابھی دیکھا نہیں ہے تنینجا آج کل ہم اسپیشل گھڑی بانکے گھوم رہے ہیں ٹرین میں پرین میں اس پہ آلہ حضرت کا گمبت بنا ہوا ہے آلہ حضرت کا گمبت بنا ہے نقلی نہیں اصلی بنا ہوا ہے ڈائل میں اندر دیکھاتے ہیں ایسے اٹھان سے چلتے ہیں بدعقیدہ دیکھتا بھے اس سے مت لڑو یہ تو عجب ڈینجر آدمی ہے موہ پہ بھی برہلی برہلی ہے گھونسا میں بھی برہلی برہلی ہے نقی علی خان کو فخر ہے کہ احمد رضا میرا ہے سبحان اللہ کہی ہے احمد رضا نے جب نصب کی کھڑکی سے جھانکا دیکھئے کیا جملہ نکل گیا ہے نصب کی کھڑکی سے جھانکا تو احمد رضا نے کہا مصطفی رضا ہمارا ہے مصطفی رضا ہمارا ہے احمد رضا نے جب نصب کی کھڑکی سے دیکھا کہا حامد رضا ہمارا ہے اور حامد رضا نے جب اپنے قبیلے کی کھڑکی سے دیکھا تو کہا ابراہیم رضا ہمارا ہے اور جب ابراہیم رضا نے اپنے نصب کے دریچے سے دیکھا تو کہتا جو شریعہ ہمارا ہے پیر کے بارگاہ میں مورید پہنچا بریلی کا مورید بریلی کا پیر پیر آلہ حضرت ہے پیر کون ہے اور آلہ حضرت معمولی پیر کا نام نہیں اگر دو منٹ کاؤٹ ٹیم دیئے تو ہم ایک بات بولیں ٹائم ہے حضرت برشی میں بلائیے گا آلہ حضرت معمولی پیر کا نام نہیں آلہ حضرت پان بہت کھاتے تھے پان بہت کھاتے تھے فجر کی نماز پڑھ کے تحلے نکلے تو ایک پان دکان پہ نظر پڑھ گئے پان والا دیکھا پیر صاحب مورید ہی نہیں کھاتا آلہ حضرت ٹلتے ٹلتے چلے گے پان دکان پہ کہا بیٹا پان کھلاو گے کہا حضرت مورید اگر اصلی ہو تو اصلی پیر کو کتنی محبت سے پان کھلاے گا وہ پیار کا چونہ وہ اخیدت کا کتھا وہ نصار ہونے والی سپاریاں تاج محل کے گمبدوں مینار کی طرح پان کی گلوریاں ذرا دیکھئے آلہ حضرت کا ہاتھ ایسے آلہ حضرت کا ہاتھ ایسے پان والے کا ہاتھ ایسے پان دینے کے لئے آلہ حضرت نے جیسی پان پکڑا دکاندار نے پان چھوڑ کے ہاتھ پکڑ لیا آلہ حضرت نے کہا ہاتھ کی پکڑا بھلا سرکار آپ ہی کا مورید ہوئے کہا کہا ہوا بھلا دکان نہیں چلتی کبھی 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 بال بچہ بھوکے رہ جاتا ہے جب آئے ہیں تو ایک تابیز لکھ دی گئی آلہ حضرت کی آنکھیں عشقبار ہو گئی کہا لا کاغذ لا کلم لا میں تو روٹ پہ ہوں کلم کاغذ لا دکاندار جلدی سے دراز میں سے کلم کاغذ نکالا آلہ حضرت نے کھڑے کھڑے لکھا موڑ کے دیا جہاں پیسہ رکھتا ہے رکھ لیا دکاندار رکھ لیا شام ہوتے ہوتے ایسا لگا کہ پورا علاقہ کا پاند کھانے والا اسی دکان کو کب بولیے گا جب ہم چلے جائیں گے تھا پہلے اکیلے جھک مارتا تھا پورا پریوار مل کر پاند نہیں ڈیلیوری کر پا رہا ہے اٹھیک روٹ کے اس پار ایک اور سنی مسلمان کی دکان تھا اس کی دکان بھی نہیں چلتی تھی اب آؤ چوپٹ ہو گئی اس کے پیر صاحب کا لگتا ہے کہ سورج دوبنے والا تھا کل ہو کے اس کے پیر صاحب پہنچ گئے لیکن پیر سچا پیر تھا پیر اچھا پیر تھا جیسے اس کے پیر صاحب گئے تو دکاندار گلے مل کے تہتا ہے وہ ہاتھ پکڑا تھا یہ گلہ مل کے بولتا ہے اللہ حجور اس کا پیر صاحب تابیج لکھا ہے تو دیکھئے کتنی بھیڑ ہے آپ بھی تو ہمرے پیر صاحب ہیں تابیج لکھی لاؤ وضو کیا بڑا سا کاغذ پہ تابیج لکھا بلہ ہیاں لگا دو ایک ہفتہ کے بعد آیا تو دیکھا دکاندار اس کا مرید دکان بند کر کے باہر جو بوترہ پہ بیٹھو بولا کہا ہوا بولا کوئی اثر نہیں کیا الٹا اثر ہوا کہ جو چالو دکان تھی وہ بھی بند کر دو کہا کھول دکان دکان کھولا بولا کوئی فرق نہیں پڑا بلند ہے بولا ایک بات بتا اس کا پیر کون ہے تخریر سنتے ہیں تو جملوں پر کچھ آہوا کیجئے اس کا پیر کون ہے تو جاہل دکاندار کہتا ہے اس کا پیر آلہ حضرت ہے لکا بولا آلہ حضرت تو یہ پیر تھر 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 کھاپنے لگا بولا اسی لیے نے پیدا نہیں کیا ہے بولا کہا ہے بولا تاویز ایک نہیں ایک کڑور لکھ سکتا ہوں مگر آلہ حضرت جیسا ہاتھ کہاں سے لاؤں تاویز ایک کھاپنے لکھ سکتا ہے تاویز ایک کھاپنے لکھ سکتا ہے آلہ حضرت جیسا ہاتھ کہاں سے لاؤں گا تو وہ جاہل دکاندار کہتا ہے کیا آلہ حضرت کے ہاتھ کو تو پڑے لکھے باقی دا پیرنے کا خاموش راہ آلہ حضرت اس پیر کیا نام ہے جب زمانہ کر رہا تھا مصطفیٰ کیا دے گا تو اکیلا احمد رضا سینہ تھوک در کہا رہا تھا کون دیتا ہے تینے کو مو چاہیے تینے والا ہے سچا ہمارا نبی زور سے بولا سبحان اللہ جب زمانہ پوچھ رہا تھا مصطفیٰ کیسے ہے تو اکیلا احمد رضا کہہ رہا تھا یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مانی تو مولا کہوں تجھے باغ خلین کا گل زیبا کہوں تجھے جب زمانہ پوچھ رہا تھا مصطفیٰ کیسے نظر آتے ہیں تو اکیلا احمد رضا کہہ رہا تھا سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے سیسوں میں چمکا زندہ بات زندہ بات اے بیٹا گھبرہ مت میں عالی حضرت کی طرح تعویز تو نہیں لکھ سکتا ہوں مگر عالی حضرت نے جو لکھا ہے اس کو نقل تو کر سکتا ہوں جاؤ تعویز مانگ کے لیا تو پہلے کے لوگ بڑے دل کے صاف ہوتے تھے آج کل تھوڑیے پیر صاحب آ جائے تو تعلہ بند کر کے مریض رہتا ہے ابے جو دریہ تھا اس کو تم گڑھا بنا دیا تعلہ بند کر کے کٹورہ بنا دیا جاؤ تعویز مانگ کے لیا کہے تمہرے پیر صاحب جو تعویز دیا ہیں دو ہمرے پیر صاحب مانگ رہے ہیں ہاں تو دھویا آلہ حضرت کا لکھا ہوا نقش نکالا تیار رہیے گا تو مزا ہے گا ایک لفظ کی تخریر ہے یہ ایک لفظ کی تخریر اگر تخریر سنتے ہیں تو جملے پکڑ لیجئے گا نقش نکالا چون لے جا وہ جاہل مرید بھی لے کے چلا جا کے دیا لیجئے حضور یہ آلہ حضرت کا لکھا ہوا نقش کا رک جا آلہ حضرت کی تخریر ہے ایسے نہیں چھونگا پہلے وضو کر لیے کیا عقیدہ دیا کہ عاشق مصطفیٰ کی تخریر کے لیے وضو کر لو یہ تقدس کی دنیا آ جائے وہ کئی سے پتکی دے ہیں جو گمپت خمرہ کا دیدار کرنے کی تمنا رکھتے ہیں اور دل میں بغز نبی کی سیاہی رکھتے ہیں یہ ممکن نہیں وضو کیا حسنین صاحب تیار رہیے گا اگرم آپ ڈائنمیٹ آپ کے ہاتھ میں لاؤ بیٹا تعویز آلہ حضرت کا لکھا ہوا نقش دیا آپ بھی تیار ہیں حسنین صاحب بھئی تیار ہیں نا آپ تعویز رکھا نقش رکھا کھولنا شروع کھولتے گیا کھولتے گیا کھولتے گیا کھولتے گیا کھولتے گیا پورا چانز کھل گیا اب کون پڑا بولا پاغل تعویز ہو تب نہ ہم تعویز لکھیں دعا ہو تب نہ ہم دعا لکھیں کوئی عبارت ہو تب نہ عبارت لکھیں بولا سرکار کا لکھا ہے بولا یہ تو عالی حضرت کا سپیشل پاور ہے بولا کیا بولا کوئی دعا تعویز نہیں ہے عالی حضرت نے لکھا ہے بھائیو پان یہی سے کھایا کریں اس کے علاوہ کچھ نہیں لکھا ہے اب فیصلہ کرنا مشکل مشکل نہیں آسان ہو گیا جب آمد رضا کہتے یہیں سے کھاؤ تو زمانہ وہی کھا رہا ہے کل قیامت کے میدان پہ جنت کے دروازے بھر میرے پیندر کھڑا ہو کر کہے کہ یہ میرا ہے 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 عالمائی کلال رکھنے والا نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت ایک گھنٹہ ہو گیا رنے دیے جو باکیاں شروع کیوں بات میں بول دیں گے بول دیں اس کو پورا کر دیں اس کو آپ لوگ پورا بولیے سبحان اللہ بریلی کا پیر بریلی کا مرید نوجوان مرید آج کل مرید کب ہوتا ہے بودھا ہونے پر بھی نہیں ہوتا جب کنفرم ہو جاتا ہے کہ اگلا مہینہ ہم نہیں رہیں گے بات صحیح ہے دم بھی صحیح بات ہے تب مرید ہوگا اب مرید ہوتے ہی شجرہ مانگے گا حضور شجرہ اس لیے کہ جان رہا ہے کہ پیر صاحب جائیں گے تو سال بھر بات آئیں گے تو ہم رہوے نہیں کریں گے لیں گے کہاں سے پھوراں شجرہ مانگے گا پھوراں شجرہ مانگے گا نوجوان مرید پوچھا کہ سرکار 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 غزب ہو گیا اللہ حضرت بیٹھے ہیں مرید کھڑا آئی اگدم کھاں پر رہا بھلا سرکار سرکار غزب ہو گیا لکا ہوا بھلا رات ہم نے سپنا میں ماں کو دیکھا غصے میں آلہ حضرت کھڑے ہو گئے کہ کیا بولا غزب ہو گیا اب سپنے میں ماں کو دیکھ کر بولتا ہے غزب ہو گیا یہ بولنا کہ دنیا ہی میں جنت کا بیدار کر لیا یہ بول بولا حضور پہلے پوری بات تو سنیے کہا سنا کہا میری ماں کا انتقال ہو گیا جنازہ کی نماز آپ نے پڑھائی بولا ہاں بولا آج رات سوئے تو میں نے ماں کو خواب میں دیکھ کہ میری ماں رو رہی میں ماں کا چہیتا بیٹا میں ماں پہ خربان ہونے والی اولاد میں اولاد اولاد اور ماں کی آچل کتنی محترم ہوتی ہے یہ کسی اور سے مت پوچھنا ہم سے مت پوچھنا نسار سے مت پوچھنا مت پوچھنا کسی محدث سے کسی مفتی سے اگر ماں کی آچل کی عظمت کیا ہے کسی سے پوچھنا ہے تو چل کر بلا امام حسین کے لہو کے قطروں سے پوچھ لے تو پتا چل جائے گا ماں کے آچل کی عظمت کیا ہوتی ہے کہ میں نے رات سپنے میں اپنی ماں کو دیکھا پانچ منٹ میں میں بات سمیٹ لوں گا ساتھ دیجئے آپ حالانکہ میں چاہوں تو اس کو دو تین گھنڈے میں بھی پورا نہ کروں لیکن میں پانچ منٹ میں اس کو پورا کر رہا ہوں سپنے میں دیکھا کہ میری ماں رو رہی ہے میں بڑھا آواز کے سہارے گیا چلتے چلتے میں قبرستان چلا گیا جیسی قبرستان کا گیٹ کھل کے میں گھسنے والا تھا ماں کی چیختی آواز آئی نمک حرام خددار بے وفا تھار گا جہاں ہے بہی رو خبردار میری قبر کی طرف قدم مت بڑھانا میں کانپ گیا میں دھوپ میں کھڑا رہتا تھا اور اپنے کپڑے کا سایہ اپنی ماں کے سر پہ رکھتا تھا میں پیاسیا کر جاتا تھا مگر پانی کا گلاس میں ماں کے لیے تیار رکھتا تھا میں خود بیمار کے بیماری کے کانٹوں سے اپنے آپ کو لہو لہان کر لیتا تھا مگر ماں کی انگڑائیوں کے قریب میں دواؤں کا مکمل خزانہ رکھتا تھا کہ کہیں ماں کو دکھ نہ ہو احساس کرو مسلمانوں میں کانپ گیا میں نے درد سے کہا ماں مجھ جیسا بیٹا اگر نمک حرام اور خددار ہے تو وفادار کون ہے بتا میرا گناہ کیا ہے قبر سے آواز آتی ہے میرے آلہ حضرت کہ تیری وفا کو سلام تیری قربانی کو سلام تیرے بلیدان کو سلام مگر بیٹا پوری زندگی محبت کس کام کی تو نے کیا کہ مرتے وقت مجھ کو زلیل اور رسوہ کر دیا بلا کیا ہوا بلا تُو نے جلدبازی میں اتنا مہین پتلا کپڑا کا کفن دے دیا ہے کہ اس کو پہن کر بھی میرا بدن کھلا کھلا نظر آ رہا کاش تُو نے موٹا کپڑا دیا ہوتا گاڑا دیا ہوتا تو میں بھی مردوں کی جماعت میں بیٹھ کر اپنے رب کی تجلیوں کا دیدار کرتی نظر آتی مگر تُو نے اتنا مہین کپڑا دیا کہ میرا بدن اس کی باہر نظر آتا ہے ہٹتا میری نظر کے سامنے سے اے عالی حضرت سن رہے ہیں آپ لوگ اے عالی حضرت میں نے بیلک کر کہا ماں ماف کر دے مجھ کو غدار مت کا مجھ کو نمک حرام مت کا کبھی ماں جھڑک دینا تو ناراض مت ہونا میرے بھائیوں ناراض مت ہونا ماں کی جھڑکی میں بھی نا فاطمہ کا خلوص نظر آتا ماں کے غصے میں بھی نا فاطمہ کے صبر کی تجلیہ نظر آتی ماں کی ناراضگی کے شولوں میں بھی فاطمہ کے کردار کے شبنن کی خوشبو کا حساس زندہ ہوتا ماں وہ باقیزہ وزود ہے وہ مقدس وجود ہے وہ مقدس وجود ہے قرآن تو ریحل کے لیے محتاج نہیں ہے مگر اولاد ماں کی گوت کے لیے محتاج کہا میں نے بلک کر کہا ماں انجانے میں گناہ ہو گیا ہو گیا خطہ ہو گئی ہو گئی لیکن مات ہوا اسی جگہ ہے جہاں میں کوئی سامان نہیں بھیج سکتا جہاں کوئی مال نہیں بھیج سکتا ماں مجھے معاف کر دے اے اللہ حضرہ تم میری ماں نے سسکتے ہوئے کا بیٹا اگر بھیجنے کی تمنا ہو تو میں طریقہ بتاتی ہوں کہ کیسے میرے پاس تیرا مال آئے گا بول دو بول دو اب پانچ دس منٹ کی باتیں مجھ سے دھکا دھکی مت کروا اب میری قیفیت دوسری ہو گئی ہے اب میں لفظوں کے سمندر میں نہیں ہوں خیال و فکر کے اس مزار پر حاضری میری ہو رہی ہے جہاں تربت نظر آئے نہ آئے مگر وجود کی پاک کا پاک دامانیہ نظر آ رہی ہے تصور کیجئے تب میری ماں نے کہا بیٹا بھیجنا چاہو تو میں پتہ بتاتی ہوں طریقہ بولا بولو کہ بریلی شہر کے فلاں گاؤں میں فلاں دن فلاں کا بیٹا فلاں انتخال کرے گا اگر مال بھیجنا ہے تو اس کے ہاتھ سے بھیجتے ہیں مسلمانوں دم غور سے سننا اور زندگی سے سننا آلہ حضرت میں پریشان ہوں کروں تو کیا کروں کہا بیٹا ایک دم چھپ رہا نہ کسی کو کہنا مرنا ورنہ جس کے مرنے کی خبر ہے نا وہ پہلے خیریت پوچھ لے گا انتظار کر ٹھیک وقت مقررہ پہ ماں نے جس کے بارے میں اشارہ کیا تھا اس کا انتقال ہو گیا نوجوان دوڑا دوڑا آیا میرے آلہ حضرت ہو گیا اس کا انتقال آلہ حضرت خوشی میں جھوم اٹھے کہا جاؤ کفن کا کپڑا لے آلہ کہا کتنا لے آلہ حضرت نے ٹانٹ کر کہا جاؤ پورا بائیس میٹر لے گا رہا بائیس میٹر موٹے گاڑے کپڑے کا کفن کا تھان لے گا رہا کہا کیا کریں کہ مرنے والے کے گھر جا جنازے میں شامی لانا قبرستان تک جانا قبرستان میں جب قبر تیار ہو جائے تو تو بھی قبر میں اٹھا جانا جب جنازہ قبر میں لٹا دیا جائے لفظ پہ غور کیجئے گا صحیف العالمی بولا لفظ پہ غور کیجئے گا مجھ کو تشریح نہ کرنی پڑے قبر میں اتر جانا مرنے والے کے سر کے بغل میں کفن کا کپڑا رکھ دینا اور کہنا میری ماں کو دے دینا نہیں سمجھے آپ یہ سمجھتے تو کھڑا ہو کے بولتے سبحان اللہ کیا کہا میری ماں کو نہ نام بکایا نہ شوہر کا نام بکایا نہ باپ کا نام بکایا نہ شہر بکایا نہ گاؤں بکایا نہ دخانہ بکایا نہ تھانہ بکایا نہ زیلہ بکایا نہ اسیٹ بکایا نہ ملک بکایا صرف اتنا کہا میری ماں کو دے دینا کیا کہا میری ماں کو دے دینا کپڑا رکھ کے نکل گیا لوگوں نے مٹی دی فاتحہ خانی ہوئی اپنے اپنے گھر گئے رات ہوئی تو سپنے میں مار رہی سپنے میں مار رہی کہ بیٹا تیرا شکریہ تُو نے جو پارسل بھیجا تھا مل گیا میں نے لے بھی لیا ہے ارے بولو نا سبحان اللہ اور محبت سے بولو کیا پتا چلا سننی اس قوم کا نام ہے اگر زید پر اتر جائے تو کپڑوں کا تھان ماں کے قبرستان میں بھیگ دیتا ہے اب یہ وضو کر کے اگر ہم رنگ میں آ جائے تو سورہ فاتحہ کا سواب بغداد کیوں نہیں جائے گا آیت الکرسی کا سواب اجمہر کیوں نہیں جائے گا شربت کا سواب کربلا کیوں نہیں جائے گا ارے تُو وسیلے کا محتاج ہے ہم وسیلے کو اپنا سرات مستقیم مانتے لکھیں ایک جملہ اور وزاد کروں آدھا منٹ میں کیا کہا تھا اس نے میری ماں کو دے دینے کیا کہا تھا میری ماں کو دے دینے مال چلا گیا بگر پتا کے بگر پتا کے چلا گیا بکلول ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی کو کوئی علم نہیں ولی کچھ نہیں جانتے ابے نہیں سمجھ میں آتا تو میڈیکل دکان میں دوائی دکان پہ جا کر دوائی خرید قرآن مت پڑ حدیث مت پڑ دوائی خرید ٹبلیٹ پیپ سن تم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کون کتنا جانتا ہے جلدی سے بولیے گا پیٹ میں درد ہو تو دوائی کہاں کھاتے ہیں بولو نظر سے ایڑی میں درد ہو تو دوائی کہاں کھاتے ہیں جلدی جلدی بولیے گھٹنا میں درد ہو تو دوائی کہاں کھاتے ہیں کمر میں درد ہو تو دوائی کہاں کھاتے ہیں یہ نیچے کا حصہ ہوا اوپر داکھ میں درد ہو تو دوائی کہاں موہ میں آنکھ میں درد ہو تو دوائی کہاں موہ میں دماغ میں تکلیف ہو تو دوائی کہاں موہ میں سر کا بائی جھڑتا ہو تو دوائی کہاں کھاتے ہو موہ میں نہیں غوث کو علم نہیں غریب نماز کو تصرف نہیں اب یہ کافیروں کے پناہ ہوئے ٹبلے اتنا علم رکھتے ہیں کہ ہم کھاتے ہیں موہ میں اور جاتا ہے یہ پیڑی میں کھاتے ہیں موہ میں یہ جاتا ہے اٹیوں میں کھاتے ہیں موہ میں جاتا ہے ٹکنے میں ہم کھار کھاتے ہیں موہ میں فائدہ کرتا ہے کان میں کھاتے ہیں موہ میں فائدہ تم جاتا ہے بال کو جب تیرا ٹبلے کیسا ہے تو خدا کا رسول کیسا ہوگا خدا کا محبوب اس لیے اپنی بات ختم کرتے ہوئے صرف آخری جملے کے طور پر ایک لفظ کہوں گا اور میری بات ختم جہاں بھی رہو اپنے خدا پہ بھروسہ رکھا جہاں رہو اپنے خدا پہ بھروسہ یہ مولانا نشار صاحب کا مکان کا رخوا ہے کاشیز کا پیر ہے آم ہے نا آم کا پیر ہے اس میں موٹی موٹی ڈالی بھی ہے اس میں پتلی پتلی ڈالی بھی ہے دیکھئے پلٹ کے پتلی پتلی ڈالی بھی ہے ایک رات اتنی زبردست آدھی آئی اتنا بھینکر تفان کہ بڑا بڑا برگت کا پیڑ گر گیا اونچا اونچا مکان گر گیا میں مولانا نشار کے مکان میں پناہ لیے ہوا تھا جب فجر کی نماز کے وقت میں تفان تھا آدھی رکھی تو میں ان کے کمرے سے نکلا تو اسی آم کے پیڑ پہ نظر پڑی موٹی ڈالی بھر نہیں پتلی ڈالی پہ نظر پڑی دیکھا ایک گوریہ ڈالی سے چفکا ہوا جھول لہاں پہر چھوٹا 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 پرندے کا قد بھی چھوٹا چھوٹا جھول لہاں میں نے گور سے دیکھا پتلی ڈالی پرندہ چھوٹا پاؤں پنجہ چھوٹا میں نے حیرت سے کہا اے گوریہ تو کب سے ہے اس ڈالی کے ساتھ جب سورج جوبہ تب سے کہا تفان نہیں آیا تھا بھلا آیا تھا آدھی نہیں آئی تھی کہ آئی تھی کہ ہوا تم کو نہیں لگی کہ لگی تھی کہ بڑا بڑا مکان گر گیا برگت کا پیر اجڑ گیا مگر اے گوریہ تو ننی سی ڈالی پر رات پر کئی سے اٹکا رہا تو پھرندہ کہتا ہے مولانا جب سے ہوا چلی میں اللہ اللہ کہتا رہا تو اللہ مجھ کو بچاتا رہا اگر آپ بھی اللہ اللہ کہو تو زمین پر بھی بچے رہو گے زمین کے اندر بھی بچے رہو گے اس لئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی علامہ نصار صاحب کی والدہ کے درجات نے بلندی آتا ان کا جو رشتہ محبت برقرار تھا ظاہری طور پر اس سے کہیں زیادہ مضبوطی کے ساتھ ان کی ماں کا رشتہ محبت باطنی طور پر برقرار رہے اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ آتا فرمائے لوگو ماں کا چہرہ وہ مقدس چہرہ ہے وہ تقدیس کی لکیروں کی انجمن ہے وہ چہرہ کہ جل نگاہوں کو لذت قرآن کی آیتوں پر پڑھنے پر ملتی ہے وہی احساس روحانیت اور احساس نور ماں کے چہرے کی جھریوں کو دیکھ کر دل کو ہوتا ہے اس لیے بات ختم کرتے ہوئے میں آپ سے گزارش کروں گا آپ سے گزارش کروں گا کہ ماں کو پہچان لیجئے خدا کی نعمتوں کے حردار بن جائیے خدا کی نعمتوں کے حردار بن جائیے دیہاتی مسل مشہور ہے سب کے نظر مٹری پر سب کے نظر مٹری پر سب کے نظر مٹری پر مٹری پر مٹری پر مٹری پر دیہاتی مسل مشہور ہے سب کے نظر مٹری پر مٹری پر مٹری پر مٹری پر مٹری پر ایک سوال ہوتا ہے اور ماں کی محبت کو پہچاننا ہے تو یاد رکھو اللہ نے محبت کو دس حصے میں باتا محبت کو دس حصے میں باتا دس حصے میں سے نو حصہ اپنے قبضے میں رکھا نو حصہ اپنے قبضے میں رکھا ایک حصہ میں محبت بانت دیا دنیا میں اس لفظ محبت پر تخریر کروں تو بھی تین گھنٹہ بول سکتا ہوں اسی ایک محبت کے ایک ٹکڑے کو بانٹا آدم ہوا کی محبت اسی میں ابراہیم و حاجرہ کی محبت اسی میں زمزم و اسماعیل کے قدموں کا ملاب اسی لفظ محبت میں اسی لفظ محبت میں ماں کی ممدار محبت اسی لفظ محبت میں ابے جس کے پاس محبت کا ایک ٹکڑا ہے وہ ماں بن کر اپنے بیٹے سے تنی محبت کرے اور جس کے قبضے میں محبت کا سارا سرمایہ ہے وہ خدا اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہوگا اس لئے صرف ایک بار اللہ کہ کے دیکھو کتنا مزا آتا ہے حدیث پاک میں آیا انسان چلتا ہے وضو ہے بے وضو ہے پاک ہے نا پاک ہے نہیں معلوم مگر مسلمان ہیں جھولا جھکڑ لے کے چلا راستے پہ چلا چلتے چلتے ٹھوکر لگ گئی پتھر سے ٹکرا گیا یا کچھ پیر میں گھوز گیا پاؤں زخم ہو گیا بیٹھ گیا پکارا نہیں پکارا نہیں پکارا 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 نہیں نکل گیا مو سے درد کی وجہ سے کیا یا اللہ حدیث پاک میں آیا میرے نبی فرماتے ہیں رخ فرماتا ہے فرشتو میرے بندے نے یا اللہ کہا یا اللہ کہا کہاں پروردگار کہا ہے کہا جا میرے فضل سے اس کا ایک گناہ معاف ابے بے ارادے کو اگر اللہ بے ارادے کے اگر یا اللہ کہہ دیتے ہو تو ایک گناہ معاف ہوتا ہے ارادہ کر کے بولو نو تو سب گناہ معاف ہوتا ہے سب گناہ معاف ہوتا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اتنی لمبی تقریر اس پورے انیس مارچ دو ہزار بیس سے لے کر سمجھے آج دو اگست دو ہزار اکیس تک اتنی لمبی تقریر ہم نہیں کیے تھے جتنی لمبی تقریر آج ہم کر گئے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے سرات مستقیم پر چلنے کا جذبہ عطا فرمائے زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی بس اتنا سمجھ لیجئے کہ ازاں با وقت ولادت نماز بادے وفات ازاں با وقت ولادت نماز بادے وفات بس اتنی دیر کا جھگڑا ہے زندگی کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ